بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گفت دبائی سے میرے دیور نے گفت کیا تھا اور میرے دیور آئے تھے دبائی سے شادی میں شریک ہونے تو وہ ہمارے لیے گفت لے کر آئے تھے اس میں ڈرائی فروٹ رکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی دوستو میرے دیور بس کچھ ہی دن کے لیے آئے تھے شادی میں شریک ہونے تو جس دن ان کی فلائٹ تھی اس دن میں نے انہیں ناشتے میں بلالیا تھا تو ناشتے پر وہ آئے تھے تو یہاں میں اوملیٹ اور پراتے وغیرہ بنا رہی تھی ساتھی وہ حلوہ پوری وغیرہ لے آئے تھے اور ولوگ بنانا مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا تو بس سب ناشتہ کر چکے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اوملیٹ تھے پراتے تھے حلوہ پوری تھی اور بہت ہی زیادہ مزہ آیا ایک چھوٹی سی گیترنگ ہو گئی تھی جانے سے پہلے اسی دن میرے دیور کی فلائٹ بھی تھی تو بس وہ ناشتہ وغیرہ کر کے اور چلے گئے تھے اس کے بعد جی دوسرے دن میری نند آ گئی تھی کیونکہ وہ شفٹنگ کر رہی ہیں اپنے گھر کی تو یہاں ان کے لئے میں نے کھانا بنا لیا تھا فیش تھی دال چاول تھے اور ساتھی چکن لیک پیس کا یہ سالن میں نے بنا لیا تھا سمپل سا کیونکہ سمپل کھانا پسند کرتے ہیں میری نند کی فیملی یہ کھانا میں نے انہیں بھیجوا دیا تھا اس کے بعد جی نیکس ڈے بکڑے کے پائے میں نے منگوا لیا تھے وہ بنائے تھے اور ساتھی میں نے ایک سبزی بنائی تھی آلو بیگن کی سمپل طریقے سے میں نے مٹن پائے کا سالن بنائے تھا یہ ریسپی میرے چینل پہ بھی موجود ہے پیاس ٹیماتر ادھریک اور لیتسن کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا سمپل مسالہ بنائے تھا اور پائے ان میں مکس کر لیا تھے یہ میری آلو بیگن کی سبزی تیار ہو گئی تھی اب میں بنا رہی تھی جلدی سے پائے کا سالن اور یہ سب بنا کے میں لے کر گئی تھی نند کے ساتھ ان کے نئے گھر میں ان کی چونکہ شفٹنگ چل رہی تھی تو اس لئے میں ان کی ہیلپ کرواری تھی تو بس یہاں پر میں سمپل طریقے سے پائے کا سالن بناؤں گی مٹن پائے کا سالن میں نے بنایا تھا اور ساتھ ہی میں نے کچھ روٹیاں گھر میں بنا لی تھی اس کے علاوہ نان بھی لیں گی کیونکہ پائے کے سالن کے ساتھ نان بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ میرا پائے کا سالن تیار ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں نے کچھ لواز ماں بھی پیک کر لیے تھے یہ دیکھیں جی میں نے کھانا پیک کر لیا ہے اور اب ہم روانہ ہو رہے ہیں جی نند کے ساتھ ان کے نئے گھر میں یہ دیکھیں گاڑی میں آدھا سمان بھر چکا ہے آدھا ان کے گاڑی میں رکھا ہوا ہے اور اب ہم روانہ ہوں گے ان کے نئے گھر میں جو ہے گلشن ممار میں تو جی ہم جانے ہیں گلشن ممار کی طرف کافی دور ہے یہ ہمارے گھر سے اور اچھا خاصا ڈسٹنس ہے تو رات کا وقت ہو گیا تھا ہمیں سمان لے جاتے ہوئے تو پھر رات چکے ہو گئی تھی تو سب سے پہلے ہم نے جاتے ہی کھانا کھایا تھا اور کھانے کے بعد پھر ہم وہیں اسٹے ہم نے کیا تھا کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی تو دوستو یہ میرے گزر رہے تھے دن بہت ہی مصروف بہت ہی زیادہ تھکا دینے والے یہی وجہ تھی کہ میں ولوگ بلکل بھی اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی بہت مصروفیت تھی آنا جانا لگا ہوا تھا اور ابھی تو بہت سے کام بھی بھا گئی تھے نند کے گھر میں پوری سیٹنگ ہو رہی تھی اور آنا جانا بھی ہمارا لگا ہوا تھا تو بس اسی میں ہم مصروف تھے یہی وجہ تھی کہ میں زیادہ ولوگ جلدی جلدی اپلوڈ بھی نہیں کر رہی تھی بس دوستوں دن کہاں گزرے پتہ ہی نہیں چلا بس دوستوں یہ چھوٹے چھوٹے میں نے کلپس بنا لیے تھے وہ آپ لوگ سے آج شیئر کر رہی ہوں لیکن اب میرے ولوگز بہت ہی انٹرسٹنگ آنے والے ہیں ملتی ہوں نیکس ولوگ میں تل دن اللہ حافظ اور گوڈ بائی